اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا سو سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے دوستوں اس بارے میں ہم تھوڑا وستار سے بات کرتے ہیں اس بات کو جاننے کے لئے آپ اس ویڈیو کو ضرور شروع سے انت تک دیکھئے موسیقی ہوں فرماتی ہی کہ جب ایک عورت گھر میں ہوتی تو گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ میں آتی ہے پیار محبت عزت اور نرمی سے بول کر تو دیکھو وہ اپنا سب کچھ خربان کر دیتی ہے ایک عورت کبھی نہیں ٹوٹتی نہ بیوی کے روپ میں نہ بہو کے روپ میں نہ کسی اور کے روپ میں وہ ٹوٹتی ہے تو صرف اور صرف ماں کے روپ میں اس کی ساری عمر کا ارمان اور بھرم اس وقت چور چور ہوتا ہے جب اس کی اپنی ہی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو جائے برداش کرنا عورت کی فطرت ہے اگر عورت برداش نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورت پر ہاتھ اٹھانا اور گالیاں دینا ناپسندیدہ عمل ہے عورت کا خمیر ایسی مٹی سے بنا ہے کہ وہ باہر کی فضاء میں جتنا اونچی اڑان بھر لے اس کی روح کو سکن تو صرف اور صرف گھر کی چاروں دیوار میں ہی ملتی ہے عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے انتظار بھی کرتی ہے بے رخی لا پرواہی سب کچھ برداش کرتی ہے لیکن عورت جب ایک دفعہ پردہ کرنا چھوڑ دے تو آپ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں کیوں نہ اس کے خدموں میں ہی گر جائے وہ پردہ نہیں کر سکتی محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں ہے اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا عورت رو سکتی ہے دلیل نہیں پیش کر سکتی اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھوں سے ڈھلکتا ہوا آنسوں ہے عورت کے محروم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دے تو وہ کبھی غیر محروم کے محبت میں گمراہ نہیں ہوتی مرد کا خوش مزاج رویے عورت کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کو اپنی پیدائیشی جگہ کو سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے وہ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنے گھر کو اپنے تور تاریخے اپنے رہن سہن ہرگز نہیں یہ تکلیف صرف اور صرف ایک عورت ہی جانتی ہے ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو لیکن کامیاں بھی اکثر عورت کے وجہ سے ہی ہوتی ہے عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گی تمہارے بغیر کچھ نہیں چاہیے اسے عورت ساری عمر پہلے ہمیں ہی بات کرتی آئی ہے آگے بھی ویسے ہی بات کر رہی ہے عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے اتنی فکر اگر وہ اپنی کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بج جائیں عورت ناز سے گندی گئی ہے اور نیاز کی حق دار ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی روٹھی ہوئی تھی کہ سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم منائی اور منائی جاتا تھا کیونکہ یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض بھی محبت کے خرض اکثر ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں عورت کو مرد جب اپنی بے رخی اور بے توجی سے کھو دیتا ہے تو پھر کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ اپنا دھختارتا ہوا باالحاظ یاد نہیں رہتا یا پھر اس کی اناہ اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی اسلام میں دو روٹی اور دو جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حکم خرار نہیں دیا گیا یہ دو روٹی اور دو جوڑے کپڑے تو وہ اپنے باپ کے گھر میں زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی اسلام نے مرد کو عورت کے نان نقصان کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور غرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے عورت درد سے درد سہے لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں سہے سکتی آنسوں اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رولاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہی کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے عورت کسی کام میں ماہر ہو نہ ہو لیکن اندھا انتاد کرنے میں بہت ماہر ہوتی ہے ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو یہ خین جانو تم اس سے زیادہ بہادر عورت کہیں نہیں دیکھو گے ایک عورت جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ آخیناً ایک سو ستر بلین ڈالرز کی فیشن انڈسٹری پر لانت بھیستی ہے اسلام علیکم